اعوذ باللہ من شیطان جی بسم اللہ خمال رہے اسلام علیکم بیوز آج نوجر ہوئی ہے پیر کا دن ہے آج کا دن آپ کا کیسا رہے گا اس میں بات کرتے ہیں آج آج کے دن ایریز والوں کے لیے برج حمل والوں کے لیے روزگار میں جو آپ تبدیلی لے کر آ رہے ہیں اس کے اچھے اثرات اور نتائج آج آپ کو حاصل ہوں گے آج شہر سوائے سفر کرنے کا موقع مل سکتا ہے آپ کے لیے یہ نافیوں کا فرد کرنا مہت فائدہ بانتا ہے آج آپ کو جس زینی دباؤ کا شکار رہے ہیں کچھ لیے کچھ لیے کے چند دنوں سے آج آپ کو اس زینی دباؤ سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ پریشانی جو ہے وہ آج ختم ہوتی ہوئے نظر آتی ہے آپ کے لیے یہ آواسیوں کا فرد کرنا بہت فائدہ بانتا ہے آج کے دن جمنائی جمنائی یعنی برج جوزہ برج جوزہ والوں کو وراثتی اور قانونی معاملات کو حل کرنے کے لیے آج جو آپ کوشش کریں گے اس کا کوئی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا آج کوئی نئی نوکری کیلئے کر کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا آپ کے لیے یعنی باستو کا فرد کرنا بہت محسن ہے کینسر پرج سرطان کینسر والوں کے لیے کسی ایسے فرض سے آپ برہنے بھائی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو مخلصانہ طور پر گائیڈ کرے گا اور آپ کسی نقصان سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کے لیے یا سلاموں کا فرد کرنا بہت فائدہ ملے گا لیو یعنی برج اسد آج جسمانی طور پر جو آپ کی کمزوری تھی وہ ختم ہوتی ہونا جراتی ہے بیماری میں آپ کو شفاہ حاصل ہوگی آپ کے لیے آج کے دن یا احرم اور راہمین کا فرد کرنا بہت مفید ہے ورگو ورگو یعنی برج اسملا گریلو لائف میں جو پریشانی ہے یا کوئی ناچاکی یا بے سکونی چلی آ رہی ہے وہ آج ختم ہوگی حالات میں بہتری آئے گی آپ کے لیے آج کے دن یا نافعوں کا فرد کرنا بہت محسن ہے لبرا لبرا والوں یعنی برج میزان والوں کو آج کوئی اہم ذمہ داری مل سکتی ہے اور یہ ذمہ داری آپ پوری تندہی سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے آج کے دن کے لیے آپ کا فرد جو ہے وہ یا وکیلو ہے اسکورپیو برج اکرب برج اکرب والوں کے لیے یہ کہ آج جو کام آپ کے بہت عصے سے رکے ہوئے ہیں آج وہ مکمل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آہ اس کے علاوہ آج کسی پرانے دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے آپ کے لیے یا ناثروں کا فرد کرنا آج کے دن بہت برکت کا باعث ہے سیکیٹریز سیکیٹریز والوں کے لیے یعنی برج اکرب والوں کے لیے آج کام والی جگہ پہ کسی سے تلقی نہیں ہو سکتی ہے آج آپ کو اپنے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا آہ آپ کے لیے آج کے دن آج کے دن یا رحیموں کا فرد کرنا بہت مفید ہے کیپریکون یعنی برج اجتی آج کے دن جو منصوبہ بندی اور آپ نے پلاننگ کر رکھی ہے اس کے برعکس آہ کچھ نئے کام جو ہے وہ آپ کو کرنے کو ملیں گے اور آپ کو ان کاموں کو توجہ دیری ہوگی آج مخالفین سے صلاح ہو سکتی ہے آپ کے لیے آج کے دن جو فیرت ہے وہ ہے یا واسیو یا واسیو کا موقع جو ہے بکہ ستویت کریں اکیریس برج دلو آج سفر پہ جانے کا مقام میں سکتا ہے امیگیشن یا ویزا کے حصول میں جو کوشش میں نکامی ہو رہی تھی آج وہ نکامی جو ہے وہ کامجابی میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے آج کے دن جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا رحمانو خفیت کریں انشاءاللہ حالکہ فضل کرم سے خصوصی برکت حاصل ہوگی پائیسس برج حوت برج حوت برج حوت والوں کے لیے کہ آج کوئی خوشخبری آپ کو دن کے آغاز میں ہی مل جائے گی جس سے آپ کے ذہن سکون پیضافہ ہوگا آج شام کو دوستوں سے گھر والوں کے ساتھ کٹھا بیٹھنے کا یا آوٹنگ کرنے کا آپ کو موقع ملے گا آپ کے لیے آج کے دن جو ویت ہے وہ ہے یا اللہ یا اللہ کا پھر جو ہے بقصد کریں یہ اس میں ذات بھی ہے اور اس میں آزم بھی ہیں اس کے علاوہ آج کے دن تمام برجوں کے لیے خصوصی طور پر جو صدقہ ہے وہ سفید رنگ کی شیعہ کا صدقہ ہے آٹا چینی چاول حس پہ توفیق جو ہے وہ وضوط پردوں میں تقسیم کریں تمام برجوں کے لیے لگی نمبر جو ہیں وہ آج کے دن تین اور چھے ہیں تین اور چھے آج آپ کے لگی نمبر سے ہیں کسی قسم کو آپ کو زیجہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں لوہی مشتری لوہی اطارت لوہی مریخ یا ساسطاروں کی لوگ تو ہماری نمبر سے پہ رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ